بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہوگا وہ ریسنٹلی ایف بی آر کا جو بجٹ آیا ہے ریسنٹلی دوہزار بائیس دوہزار تیس اس کا جو فائنانس بل پیش کیا گا تھا اس کے اندر تین سے چار میجر جو ہیں وہ انکم ٹیکس آرڈٹ کے حوالے سے وہ لوگ جو ٹیکس پریکٹس کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ یقینا یہ جو آرڈٹ سے متعلقہ چینجز لائی گئی ہیں ان سے لازمی کنسرن ہوں گے اس میں ہم آئی تھوڑا سا کور کریں گے سیکشن ایک سو گیارہ ایک سو اکیس سیکشن ون سیونٹی سیون اور سیکشن دو سو چودہ کے اندر جو چینجز لائی گئی ہیں تین چار وہ آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلی جو میجر چینج ہے وہ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ سیکشن ایک سو گیارہ ہیں جس کے اندر جتنی بھی ریمیٹنسز آتی تھیں تھیں تھوہ بینکنگ چینل وہ صرف اس سے پہلے ایف بی آر وہی ک کنسیڈر کر رہا تھا جو تھوہ پروپر بینکنگ چینل آتی تھیں اس کے علاوہ جتنی بھی ایکسچینج کمپنیز تھیں جتنی بھی منی چینجرز تھے ان کے تھوہ جتنی بھی پیمٹس آتی تھیں ان کو ایف بی آر ایکسپٹ کرنے میں ریلیکٹنڈ تھا یا بہت مشکل سے یا بعض وقت تو مانتا ہی بالکل نہیں تھا اس لیے آپ کو یاد ہوگا سال دوزار اکیس میں ہی سٹیٹ بینک نے اور ایف بی آر نے پھر اس کے اوپر کلیریفیکیشن بھی جاری کی کہ وہ ف ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کی بھی جو رسید ہے یا ان کے تھوہ بھی جو پیمٹ ہوتی ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ پروپر بینکنگ چینل ہی کی گئے یہ ٹرانزیکشن سو ابھی اس نونوں نے سیکشن 111 کے اندر یہ تبدیلی کر دی ہے جس پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنی بھی اماؤنٹس آپ ایکسچینج کمپنیز کے تھوہ بھی ریمٹ کریں گے وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ وہ ایک پروپر بینکنگ چینل کے تھوہ ہی آپ نے ٹرانزیک ظاہر ہے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایف بی آر نے اپنے آپ کو فسیلیٹیٹ کیا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں سیکشن 121 اگر آپ دیکھیں جو اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکشن 121 سب سیکشن 3 کے اندر انہوں نے یہ چینج کی ہے کہ جہاں پہ ایف بی آر کے لیے جو اسیسمنٹ کی لیمٹ تھی وہ پانچ سال تھی یعنی کہ جس سال کا آپ انکم ٹیکس گوشوارہ یا انکم ٹیکس ریٹن بھرتے تھے سبیٹ کرتے تھے اس کے پانچ سالوں تک یعنی کہ وہ سال کلوز ہونے کے اگلے پانچ سالوں کے اندر اندر ایف بی آر جو ہے وہ آپ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے آپ کو آپ کا آڈٹ کر سکتا تھا اب انہوں نے اس جو لیمٹ ہے اس کو بڑھا کے چھ سال کر دیا ہے یعنی کہ اب آپ جس سال کے اندر اپنا انکم ٹیکس کا گوشوارہ فائل کریں گے اس سے آگے چھ سال یعنی کہ اس ٹیکسیئر کے بعد آگے چھ سالوں تک ایف بی آر جو ہے وہ آپ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے اب ظاہر ہے انہوں نے یہ تھوڑا سا کیونکہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ایف بی آر فیلڈ فارمیشنز کے قابو میں نہیں آتے تھے ٹائم بار ہو جاتے تھے تو اب جو ہے انہوں نے مزید تین سو پینسٹھ دن جو ہے اب اس کو مل گئے ہیں اگر وہ اسیسمنٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اگلی چینج جو ہے وہ اس حوالے سے ہے اسیسمنٹ کے حوالے سے اگین وہ بھی سیکشن ایک سو بائس نو کے اندر انہوں نے سب سیکشن نائن کے اندر ایک پروائزو ایڈ کیا تھا پروائزو کے مطابق انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک سو جب آپ کو نوٹس ایشو کیا جائے گا ایک سو بائس نو کے اندر تو اس میں انہوں نے یہ لیمٹ لگائی تھی کہ ایف بی آر کی جو فیلڈ فارمیشنز ہیں وہ ایک سو بیس دنوں کے اندر اندر اس نوٹس کو کنکلوڈ کریں گی تو اب یہ ہے کہ اس جو پوری پروسیڈنگ ایک سو بیس دن کی بجائے اب اس کو بڑھا کے ایک سو اسی دن کر دیا ہے جس کے مطابق اب یہ ہے کہ جب آپ کو نوٹس ایشو کیا جائے گا ایک سو بائس نو کے اندر تو اس صورت میں ایک سو اسی دنوں کے اندر اندر ایف بی آر جو ہے وہ پابند ہوگا کہ آپ کے نوٹس اور آپ کی جو نوٹس کی پروسیڈنگز ہیں اس کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرے گا اور آخر میں ایک بڑی اچھی چینج لائی گئی ہے وہ یہ ہے انہوں نے کلاز ایڈ کی ہے کلاز ون زیرو فائیو اے اس کلاز کے مطابق اب یہ ہے کہ اگر آپ کا کمیشنر جو ہے وہ آل ریڈی آپ کو سلیکٹ کر چکا ہے آڈٹ کے اندر تو اگر پچھلے چار سالوں میں ایک دفعہ بھی آپ کی اسیسمنٹ ہو چکی ہے ون سیونٹی سیون یا دو سو چودہ کے اندر تو کمیشنر جو ہے وہ آپ کو ایک سو چودہ یا دو ایک سو ستتر یا دو سو چودہ کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اسیس نہیں کر سکتا یہ اور اور یہ ہے کہ اگر ایسا وہ کرنا چاہے گا تو بورڈ جو ہے ڈیفینٹلی اس کو بورڈ سے پرمیشن لینی پڑے گی بورڈ سے پرمیشن لیے بغیر آپ کو دوبارہ ایک سو ستتر یا دو سو چودہ کے اندر جو ہے وہ دوبارہ آڈٹ کے لیے جو ہے وہ سیلیکٹ نہیں کیا جا سکتا تو میں امید کرتا ہوں یہ جو تین چار چینجز جو ہیں بسیکلی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں یہ خاص کر اس آڈٹ کے اس پروسس کو نوٹسز کو اور وہ لوگ جو پروسیڈنگ سے متعلقہ کام کرتے ہیں وہ یقیناً ان کے لیے یہ ایک بینیفیشل ہیں اس میں دو چینجز جو ہیں دیفنیٹلی وہ جو لائی گئی ہیں وہ تو ایف بی آر نے اپنا ہی ٹائم پیریٹ بیسیکلی بڑھایا ہے کہ پانچ سے بڑھا کے چھے کر دیا ہے چھے سال کر دیا ہے اور یہاں جو ایک سو بائس ناؤں کے اندر انہوں نے کنکلوڈ کرنا تھا ایک سو بیس دنوں کے اندر اس کو بڑھا کے انہوں نے ون ایٹی ڈیز کر دیا ہے باقی بڑی خوش آئین ہے اگر ایک سو ستتر کے اندر آپ کی ایک سال میں ہوئی ہو چکی ہے تو اگلے تین سالوں میں پھر دوبارہ ایک سو ستتر یا دو سو چودہ کے اندر آپ کو دوبارہ سیلیکشن جو ہے آپ کی کمیشنر نہیں کر سکے گا انلس انٹل کے وہ بورڈ سے اس چیز کی پرمیشن لے تو میں امید کرتا ہوں ہماری اس شارٹ سی ویڈیو سے یقیناً آپ کو جو آڈٹ سے متعلق ہے تھوڑی بہت چینجز ہیں یہ لاغ کے اندر اس کی جو انفرمیشن ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے کوئی سوال ہے نیچے کمیٹ میں لکھئے آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ